بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ریٹ کا آپ لوگوں کو پکائی ہے کہ کسی بھی کیس کا ریٹ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات ہوگی اور پروپورشن جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تناسب ٹھیک ہے اچھا یہ بھئی آسانسے کوئسٹن ہے لیکن تھوڑے سے ٹریکی ہے تھوڑی سے اس میں یہ لاجک استعمال ہوتی ہے آپ نے اپنا ذہن استعمال کر کے تو کس کو ہر کرنا ہے باقی اس میں مشکل کچھ بھی نہیں بلکہ ایسے کہہ لو کہ یہ انٹرسنگ کوئسٹن ہوتی ہیں اچھا یہ اب جناب کوئسٹن نمبر ون جو ہے نا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ریشوز دی گئی ہیں ان کو آپ نے سمپلیسٹ فارم میں تبدیل کرنا ہے سمپلیسٹ فارم سے مراد ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو دو نمبر دیئے گی ہوتے ہیں یا دو سے زیادہ نمبر دیئے گی ہوتے ہیں ان کو ایک ہی نمبر کے اوپر ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے اور جب تک آخر پہ آکے تقسیم رکھنا جائے اس وقت تک ہم لوگوں نے اس کو تقسیم کرنا ہوتا ہے جیسا کہ پہلا پویسٹن جو دیا جیا اس میں پارٹ نمبر ون ہے سیونٹی فائیڈ ریشو ہنڈرڈ اب آپ نے اس کو ایک ہی نمبر کے اوپر جہاں یہ ڈیوائیڈ کرنا ہے اور ڈیوائیڈ اس وقت تک کرتے جانا ہے جب تک تقسیم رکھنا جائے جیسے اس نے بولا ہے نا خلال نے ٹوئنٹی فائیڈ تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ دونوں نمبر پچیس کے اوپر تقسیم ہو جاتے ہیں پچیس کتنے بار پچھتا پچیس تین بار پچیس کتنے بار سو چار بار پچیس چار بار اب بھائی یہ ایسی کنڈیشن آگئی ہے جس میں سے ایک نمبر ایسا ہے جو اور تقسیم نہیں ہو سکتا مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سار یہ دو چار جو ہے لکھاؤ ہے جو تو دو پہ اور تقسیم ہو سکتا ہے تو اس کو کہاں نہیں بھائی کسی بھی نمبر کو اکیلے تقسیم بھی آپ نے کرنا ہے آپ نے جب تقسیم کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر دونوں نمبر تقسیم ہو سکتے ہوں اور ایک ہی نمبر پر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جناب یہاں پہ چار لکھاؤ ہے تو یہاں پہ آٹھ اور نو لکھاؤ ٹھیک ہے یہاں پہ نو لکھاؤ یہ تین پہ تقسیم ہو سکتا ہو اور یہ دو پہ ہو سکتا ہو آپ بولیں سر کہ یہ تو دونوں تقسیم ہو سکتے ہیں ہاں جی دونوں ہو سکتے ہیں لیکن دونوں ایک ہی نمبر پہ نہیں ہو سکتے الادہ الادہ تقسیم ہو رہے ہیں اس لیے ہم لوگ اس کو تقسیم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی تو یہ بھئی اس کا جواب ہے یہی اس کا جواب ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہی اگلا نمبر ہمارے پاس ہے یہ بھئی جو لکھا ہوئے ہیں 12 is 2 یہ بھی بات ہوئی ہے 12 is 2 جو لکھا ہوئے ہیں اور اس میں دو ڈاٹس نہیں لکھے ہوئے یہ بھی بات ہوئی ہے یہ دیکھیں درہ اب لکھا ہوئے 12 is 2,1,20 یہ بھی بات یہی ہے کہ جناب لکھا ہوئے 12 نسبت 120 ہاری اب اس کو تقسیم کرنے گی کیا کریں گی جی کیا ہاری کچھ لوگ دو بول رہے ہیں اور کچھ لوگ بارہ بول رہے ہیں دونوں ہی ٹھیک ہے دونوں ہی ٹھیک بول رہے ہیں کیونکہ جو دو بول رہے ہیں ان کی بھی تقسیم ایٹ پہ جو ہے جا کے ایک پہ ہتم ہونی ہے جو لوگ بارہ بول رہے ہیں ان کی تقسیم بھی جا کے ایک پہ ہتم ہونی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ذرا بارہ کتنے بار بارہ ایک بار بارہ کتنے بار بارہ دس بار جو آپ یہ آگئے بس جو لوگ دو بولیں گے ان کا کیا سا اب ہوگا یہ بھی کر کے دیکھ لیں دو کتنے بار چھے بار دو کتنے بار دو چھے بار بارہ اور یہ سفر سات بار سے ٹھیک ہے دو کتنے بار دو تین بار چھے دو کتنے بار دو تیس بار تین کتنے بار تین ایک بار تین کتنے بار بات وہی ہے بس یہ درہ لمبا ہو گیا اب وہ چھوش آٹ تھا لیکن جس کو جو آسان لگتا ہے نا آپ وہ کریں جن لوگوں کو دو والا تیکہ آسان لگتا ہے کہ یار ہمیں زیادہ والا پہاڑا جو آپ پڑھنا مشکل ہے یہ اچانک سمجھ نہیں آتی فوراں جو ہے یہ سمجھ نہیں آتی تو ہم لوگ کیا کریں کہ ہم لوگ یہ بات لیں کہ جناب دو کا بھاڑا پڑھ لگتا ہے وہ آسان ہے ٹھیک ہے آپ دیسے کر لیں کوئی شو نہیں ٹھیک ہے جی اب بھائی میں آپ لوگوں کو ایک کوئیسن کرواتا ہوں یہ آگے لکھا وہ ہے پانچ نسبت دو بٹا تین ٹھیک ہے تیسرا پارٹ یہاں تیسرا پارٹ آئی چوتھ کا یہ چوتھا پارٹ آئی اچھا بھائی جہاں پہ آ جائے آپ کے پاس بٹے والی رکم تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آسانی کے لیے اس کا بٹا حتم کر سکتے ہیں کیسے یہ دیکھیں پانچ نسبت دو بٹا تین ہے دو بٹا تین ٹھیک ہے آپ اس کا بٹا حتم کرنا چاہتے ہیں آج ہے پانچ اچھا آپ اس کا بٹا حتم کرنا چاہتے ہیں آپ کیا کریں جو کام آپ نے نسبت کے ایک طرف کرنا ہے وہی کام آپ نے نسبت کے دوسری طرف کرنا ہے تو پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا ابھی بٹا حتم کرنے کی بات نہیں کہا رہا ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کام ہم نے نسبت کے ایک طرف کرنا ہے اگر وہی کام سیم جو سیم نسبت کے دوسری طرف کریں تو ہمارا کوئسٹن کے اندر مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب وہ کام میں نے کیا کرنا ہے میں نے کیا حتم کرنا ہے بٹا حتم کرنا ہے بٹے کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے ٹین اگر میں بٹے کے ساتھ یہاں پہ اوپر ضرب کر کے ٹین لکھ دوں تو یہ ٹین اور یہ ٹین کینسل نہیں ہو جائیں گے آپس میں کٹ جائیں گے لیکن یہاں پہ تو بٹا حتم ہو گیا اس کا کیا کرنا ہے میں نے کیا کہا کہ جو کام ہم نے نسبت کے ایک طرف کرنا ہے وہی کام ادھر بھی کرنا ہے اگر میں نے ادھر جو ہے یہ ضرب دی ہے ٹین کو اس رقم کے ساتھ تو میں نے پھر اس رقم کے ساتھ بھی ٹین کو ضرب دینا ہے تب یہ برابر کام ہوگا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں تین ضرب پانچ میں دوسرے سٹیپ میں کار رہا ہوں نسبت دو پٹا تین ضرب تین دونوں طرف تین کو ضرب دے رہے ہیں برابر کام ہوگیا ٹھیک ہے تین ایک بار تین تین ایک بار تین یہ تو ہو گیا کینسل پانچ کتنے بار پانچ تین بار پندرہ نسبت یہ کیا رہے گئے ماس دی یہی جواب ہے کیونکہ یہ آگے اور تقسیم نہیں ہو سکتا اچھا لی اب بھائی میں کوئیسٹن آپ لوگوں کو پروانے لگا ہوں کوئیسٹن نمبر سکس اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کوئی کوئیسٹن نمبر جو فائیب ہے وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کوئیسٹن نمبر سکسیم یہ لکھا ہوا ہے 1 اور 99 ریشو 1 اور 66 ریشو 2 اور 33 یہ لکھا ہوا ہے اب بھائی ان تینوں میں سے ہم نے کیسا نمبر دینا ہے جو ان تینوں کا بٹا حتم کر سکتا ہوا ہاری کون سا نمبر ہوگا میں نہیں 33 اگر لیں گے نا آپ نے سوچا صحیح ہے لیکن نا 33 جب لیں گے تو میں ادھر ضرق کروں گا یہاں سے 33 ایک بار 33 ہو جائے گا لیکن 33 جب اس کو کاٹے گا لگ کیونکہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ جو کام ایک کے ساتھ کرنا ہے وہ سب کے ساتھ کرنا ہے جب اس کو کاٹے گی تو یہ بولے گا 33 ایک بار 33 اور 33 کترے بار 33 دو بار 66 وہ دو پھر نیچے رہے گا وہ دو پھر بھی نیچے رہے گا بٹا ہتم نہیں ہوگا اور جب اس طرف آئیں گے تو پھر کیا ہوگا 33 ایک بار 33 33 تین بار بینانوے وہ تین پھر بٹے کے نیچے آ جائے گا بٹا تو ہتم کوئی نہ ہوا تو کیوں نہ ہم بڑا نمبر لے رہے ہیں ہاں جی 99 لے لیتے ہیں نا کہ 99 کو جب ضرب کریں گے وہ تو یہاں پہ آ جائے گا 99 ایک بار 99 اور جب اس کے ساتھ لگے گا تو اس وقت جو ہے نا وہ پہلے اس کے ساتھ تقسیم ہو جائے گا 33 کے ساتھ 33 دو بار اور 33 تین بار لیکن اس میں بھی پھر بھئی دو رہے گا نیچے اس میں پھر جب ہے یہ دو نیچے رہے گا اور یہاں پہ جہاں یہ 33 تین بار 99 ہو جائے گا یہ 33 بھی یہاں سے ہتم ہو جائے گا تو اس میں دو جب رہے گا تو اس کا پھر حال کیا ہوگا اس کا حال یہی ہے کہ جو ہم لوگ پھر پیچھے دو رکھیں گے نا اس کا جو نیچے دو رہے جائے گا بعد میں سب کو آپ دو کے ساتھ ضرب دے دیں گے تو وہ دو بھی ہمارے پاس سے ہتم ہو جائے گا ایک طریقہ کار یہ ہو گیا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ 99 2 بار کتنا ہو گئی 198 198 198 کو اگر ہم لوگ رکھتے ہیں سب کے طرف اس کا سب کے ساتھ منٹیپلائی کر دیں پھر جو ہے یہ بٹا سب کا ہی ہتم ہو جائے 198 کو اگر رکھتے ہیں تو پھر جو ہے یہ بٹا سب کا ہی ہتم ہو جائے گا تو میں جا کرتا ہوں کہ میں پھر 198 کو ہی جو ہے یہ ضرب کے لیے رکھ لیتا ہوں یا آسانی کیلئے پہلے یار 99 ہی رکھ لیتے ہیں آپ لوگ کو یہ بھی سمجھائے گی کہ یہ 190 کہاں سے آگیا ہے چیک ہے یہ ہم لوگوں نے ایک لوجک بنائی ہے نا کہ بھئی اگر اس طرح کریں تو ہمارا بٹا ہتم ہو جائے گا لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ نا سٹیپ بائیس چلتے ہیں پہلے بھئی 99 کو رکھتے ہیں لیتا ایک بٹا 99 ضرب 99 ریشو ایک بٹا چھہ سچ ضرب 99 ریشو دو بٹا تینتیس ضرب 99 یہ جو 99 ہے اس کو سب کے ساتھ ضرب دے رہی گئی ہے 99 ایک بار ننانویں یہاں سے بٹا ہتم 33 دو بار چھہ سٹھ 33 تین بار 99 ٹھیک ہے پھر جی 33 ایک بار 33 33 تین بار 99 اجناب جواب ہمارے پاس یہ آنا ہے یہاں پہ رہ گیا ہے ایک یہ بڑا باقی 99 اب ہتم ہو گیا ریشو یہ تین اوپر اس کے ساتھ ضرب کھا کے تین ایک پر تین بٹا یہ والا دو ٹھیک ہے ریشو دو تین پر چھے اور بٹے میں کچھ بھی نہیں دو تین پر چھے آنا اب جناب اگنا سٹیپ یہ ہے کہ ہمارے پاس بٹے میں صرف دو ہے اس دو کو جہاں یہ سب کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کا یہ بٹے سے دو بھی ختم ہو جائے گا ہاں جی دو کو سب کے ساتھ کر دی جاری دو ضرب اہوہ ایک ضرب دو ریشو تین بٹا دو ضرب دو ریشو چھے ضرب دو دو ایک بار دو ریشو یہ دو اس دو کے ساتھ کینسل ہو گیا دو ایک بار دو ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ رہ گئے صرف تین ریشو چھے دو بار 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 نہیں یہاں پہ آکے آپ جو ہے یہ آپ کی تقسیم روک گئی کیونکہ درمیان میں آ گیا ہے تین جو کہ ایک ہی پہاڑے میں یہ تینوں نمبروں میں نہیں آ سکتا جس طرح میں نے پہلے بولا تھا نا ایک سو اٹھانوے ٹھیک ہے آپ میں سے کوئی بندہ وہ کام کر لے تو وہ بھی ٹھیک ہے وہ کوئی میں یہ بھی کہہ رہا کہ غلط ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو اس سوال میں سمجھایا ہے جیسے آپ لوگ کو آسان لگے آپ وہ والا سٹیپ لیں جو آپ لوگ کو آسان لگے آپ وہ والا سٹیپ لیں ٹھیک ہے جی آپ مشکل سٹیپ کی طرف نہ جائیں کیونکہ آسان سٹیپ کر کے آپ اپنے سوال کو ٹھیک کریں گے لیکن ہو سکتا ہے مشکل سٹیپ کی طرف جائیں تو آپ کا سوال غلط ہو جائے اچھا ری آگے جو ہے بھئی ہمارے پاس آپ آگیا ہے یہ کوئیسٹن ہے پروپورشن کے تناسب کے ٹھیک ہے ری ہمارے پاس پروپورشن کے تناسب کی طرف جائیں گے سوال نمبر دو میں آپ کو صرف ہٹی جائے پروپورشن کے بارے میں بتایا جا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح جسٹوں جو حل کرنا ہے اچھا ری اس کا پارٹ نمبر ون ہے ٹوائل ریشو کی پروپورشن آگے جا ہے ٹھری ریشو سکس اچھا ری اب بھائی بات یہ ہے کہ اس کا حل کرنے کا بڑا بھی آسان سا نکہ کار ہے آپ اس کو جو ہے یہ لگا دیں ایروز جب اس کنڈیشن میں رقم لکھی ہوتی ہے تو بہت بھی آسان سارے سوالوں کا سوالوں کا یہی طریقہ کار ہے سارے سوالوں کا یہی طریقہ کار ہے یہ ہے ہماری سائیڈیں اور یہ ہیں ہمارے سینٹرز یہ سینٹر پر پوائنٹ ہے یعنی درمیان بلے پوائنٹ ہے اور یہ ہے سائیڈو پر پوائنٹ ہے اردو میں جب بات کریں گے تو ان کو کہتے ہیں طرفائن اور ان کو کہتے ہیں وستائن ٹھیک ہے اب لکھنا ہم نے اس طرح ہے کہ طرفائن کا حاصل زرف برابر ہے وستائن کا حاصل زرف یہ ہے طرفائن اور یہ ہے وستائن ٹھیک ہے تو میں کیا کہہ رہا ہوں وستائن کا حاصل زرف برابر ہے طرفائن کا حاصل زرف یعنی کرنا کیا ہے کہ جو سائیڈو پارے والی رقمیں ہیں ان کو آپس میں زرف کرنے برابر جو درمیان والی رقمیں ہیں ان کو آپس میں زرف کرنے سائیڈو والی رقم کو آپس میں زرف کرنے برابر جو درمیان والی رقمیں ہیں ان کو آپس میں زرف کرنے لیلی میں نے یہاں پہ نہیں کھا وستائن وستائن کون سے ہے پی اور پری ٹھیک ہے تو میں نے تین کو پی کے ساتھ زرف دے گی برابر ہے طرفائن کا حاصل زرف یعنی ان دونوں کو آپس میں زرف کر دو بارہ زرف چھے تین کو پی کے ساتھ زرف دی تو کیا جواب آیا کیا ہے تین پی اس کا اور کچھ نہیں ہو سکتا پی کا پی اس کے لیے کسی بھی نمبر کے ساتھ زرف کھا سکتا ہے نہیں کھا سکتا تو جاں سے کٹھا کرتے ہیں بات یہ ہی ہے کہ زرف ہوگی ہے بات ٹھیک ہے برابر ہے بارہ چھے بار بہت ٹھیک ہوگیا اب یہ ہم نے ابھی پڑا ہے کہ تین میں پی کے ساتھ زرف کھائی ہے یہ دیکھیں جب یہاں پہ زرف کھا رہا ہے تو برابر کے دوسری سائٹ پہ جا کے کیا ہو جائے گا تقسیم کیونکہ زرف کا اُلٹ جو ہوتا ہے وہ تقسیم ہوتا ہے اور جمع کا اُلٹ کیا ہوتا ہے مائنس یہاں پہ رہ جائے گا ٹی برابر ہے سیونٹی ٹو اور تقسیم کرنا ہے تو تقسیم میں تین جو ہے یہ نیجے آ جائے گا ٹھیک ہے اب تین کو بہتر کے اوپر تقسیم کریں گے سوری بہتر کو تین پہ تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس جواب آج ہے برابر کتنا کس نے بولا ہے ٹوانٹی ٹو کس نے بولا ہے بھئی چھین ٹیازی اگلی امزار اچھا بھائی ایک پارٹ نمبر ٹو کروں گا اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک پارٹ نمبر ٹو کروں گا بھائی بس ٹھیک ہے آرام سے آکے اگر جانا ہے تو چلے جائیں یا اگر بیٹھنے ہیں تو چکا کے بیٹھنے ہیں ہواس ہی کرنی چکا ہے ٹھیک ہے لینی بات پھر ہوئی ہے طرفین کا حاصل زرب اور وستین کا حاصل زرب ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے نا یہ چیز نئی آگئی ہے چھوٹ چھوٹی سی نئی چیز آئی ہے یہ ہیں طرفین اور یہ ہیں وستین saw ایکس کو ایکس کے ساتھ زرب دیں گے تو کیا جواب آئے گا نہیں ڈو آپ نے بھو ٹھیک ہے اور ایکس کے اور ایکس کی ٹور دونوں ایک ہی بات بات یہی ہے لیکن مطلب ایکس ٹیئر اور ایکس ٹو کہہ رہے ہیں کوئی اور اس کے بارے میں رائے بھئی اور آپ لوگوں کو یہ بات بتا ہے کہ میں آپ کے یہ کہنے پر صرف یہاں پر لکھنی دوں گا آپ سے پوچھوں گا کہ ایکس ٹیئر کیوں ہے یا ایکس کی ٹو کیوں ہے ہاں جی کیوں ہے جی تدار دو ہے تو وہ دو ایکس بھی دو ہو سکتا تھا وہ دو ایکس بھی دو ہو سکتا اچھا کیا کہہ رہے ہو ارسلان آپ نے کیا بولے مطلب آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب نمبر نہیں ہے تو ہم اس کو دو ایکس نہیں بول سکتے تو پھر ایکس کی ایکس کیوں بول سکتے ہیں وہاں پہ بھی تو کوئی نمبر نہیں ہے ایکس کی طاقت دو جو ہے جو بولیں جی سائن آپ کیا آپ بول رہے ہیں کیا آپ بول رہے ہیں ایکس کی طاقت دو ہے اس لیے تو پھر اپنے ایکس کی طاقت دو ہے تو پھر اس کی بھی دو ہوگی تو پھر کچھ اور نہیں ہو جانا جار ہو جانا چلیے گی اور وہ نظر کیوں نہیں آ رہی ہیں اس میں سلٹسپی کو بھی پہنی لی ہیں کسی بھی بات کیوں نہ آپ لوگوں نے کرنے سے پہلے جی عبداللہ آپ کے پاس کوئی ہے اس کے بارے میں رائے ہیں اچھا جمع کیوں ہوگی آپ نے بلکل بات ٹھیک کی ہے ہاں جی یہ بات ہے بھئی شاہ باش عبداللہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے شاہ باش آپ نے بلکل صحیح بتایا ہے کہ بھئی جب یہ جو رقمیں ہوتی ہیں اے بی سی کی پان میں یعنی یہ ویریابلز جو ہوتے ہیں ویریابل ایک ہی جیسا ہو اور وہ آپس میں مرٹیپلائے ہو رہے ہوں جب مرٹیپلائے ہو رہے ہوں تو ان کی طاقتیں جمع ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو نمبر لکھاتا ہے نا وہ علیدہ ذرم پاتا ہے اس کے ساتھ بھی ایک نمبر موجود ہے لیکن وہ لکھا نہیں جاتا اور اس کے ساتھ بھی ایک نمبر موجود ہے سو براہ لکھا نہیں جائے گا ایک ایک پار ایک ہی رہے گا اگر دو تین ہوتا تو وہ ہم لوگ اس کا ضرب پناتے تو کوئی اور نمبر پانچہ کا وہ لکھتے لیکن یہاں میں ابھی ایسی بات نہیں ہے اب جس کی طاقت نہیں لکھی ہوتی اس کی طاقت بھی ایک ہوتی ہے اس کی طاقت بھی ایک ہوتی ہے اور ضرب کا یہ قانون ہے کہ جب دو سین میری ابل ضرب کھا رہے ہوں تو ان کی طاقتیں آپس میں جمع ہو جاتی اور اگر تقسیم ہو رہے ہوں تو پھر طاقتیں مائنس ہو جاتی تقسیم میں مائنس اور ضرب میں جمع اب یہ اس طرح بنے گا ایکس ایک جمع ایک برابر ہے اٹھارہ کو آٹھ کے ساتھ ضرب دیں گے تو کیا بانجے گا دیں آٹھ آٹھ پر چو سٹھ ایک سٹھ والے ٹھیک ہو گیا اچھا دی اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ایک اور ایک ایکس کی طاقت آگئی دو برابر ہے ایک سو چواریس اب بھئی یہ جو ایک یہاں پہ دو ہے اس کو ہم نے رہنے نہیں دینا اس کو ہم نے یہاں پہ رہنے نہیں دینا تو کیسے ہتم کریں گے پھر یہ ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہو گے سکیئر لگا ہوں انڈر روٹ انڈر روٹ سکیئر روٹ یا انڈر روٹ جزر جو بردی کہہ لیں لیکن سکیئر صرف بولنے کے لئے سکیئر پہلے جگہ آگئے ٹھیک ہے سکیئر روٹ بول لیں انڈر روٹ بول رہے ہیں جزر بول رہے ہیں بول لیں جو ہے یہ اس طرح جو بھی آپ کو صحیح لگے وہ بول لیں لیکن صرف سکیئر جو ہے نہ بولی تھی اچھا میں اس کا انڈر روٹ لیں گے اور پھر اگر انڈر روٹ اس کا صرف لینا ہے تو پھر صرف اس کا نہیں ہو سکتا اس کا بھی لینا کیونکہ جو کام ایک سائٹ پہ کرنا ہے میں یہ پہلے بتا چکا ہوں یہ دوسری سائٹ پہ بھی آپ نے مست کرنا یہاں پہ بھی یہ سکیئر روٹ اور سکیئر یہ آپس میں کینسل ہو جائیں گے اور یہاں پہ صرف ہمارے پاس باجے کا ایکسل اب اس کا جو ہے یہ آپ نے لینا ہے جزر ایک سو چھواریس کس کا مرپا ہوتا ہے کس نے بولا بارہ پا جی بارہ کا مرپا یہ تھی تو یہاں میں جواب جو ہے یہ ایکس برابر ہے بارہ ٹھیک ہے ایکس برابر ہے بارہ کے اور آپ کو بھر بھر خوڑا سا یاد کروا دوں کہ جس کا جزر لینا ہوتا ہے اس کا ہم لوگ ٹھیکہ کار بھی کہا لیتے ہیں کہ تقسیم کے ذریعے بھی جزر لے سکتے ہیں اور تقسیم کے ذریعے بھی تقسیم کے ذریعے بھی تقسیم کے ذریعے بھی ایک کو ایک کے ساتھ جوا کیا کیا دو ٹھیک ہے اب کس کے ساتھ ضرب دیں تو جناب یہ چواریس پورا ہو جائے یہ بندے گا بائیس اور یہاں پہ اوپر لندے گا دو تو بائیس دو بار چواریس یہاں پہ نیچے زیرو اور یہ جو ہے یہ ہمارا جواب آگیا یہاں پہ لکھا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے جزر نکالا تھا اب جی قویسٹن نمبر ہے پارٹ نمبر ایٹ ہے یہ چونکہ بھٹے میں ہیں تو یہ اس لئے کبرے لگا ہوں یہ کی بڑا آسان سا رہی ہے دس بٹہ تین بھراپر ہے پانچ بٹہ تین پی اب آپ نے سب سے پہلا سٹیپ یہ کرنا ہے جناب ان کو پرانس ملٹیپلائی کر دیں اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں اور اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں دس کو تی کے ساتھ ملٹیپلائی کیا اور پانچ کو تین کے ساتھ چھیک ہے دس کو پی کے ساتھ کیا تو کیا بن گیا دس پی چھیک ہے برابر پانچ تین بھراپر دس یہاں پہ ہو رہا ہے ملٹیپلائی یہ ادھر جا کے کیا ہو جائے گا تقسیم ہو جائے گا پی برابر ہے پھرا بٹہ دس جی کس نمبر پہ یہ دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں پانچ پانچ تین پر پندرہ پانچ دو پر دس پی برابر ہے تین بٹہ دو یہ جناب اس کا جواب ہے تو آن کے ہی اتنا ہی جی انشاءاللہ کل جو ہے یہ کوئسٹن نمبر تھری سے سٹارٹ کریں گے اور پھر آگے آپ کو بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ کل جو ہے پر گراہ تین کل جس تو موسیقی